اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ سفر کو سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے لغت میں سفر کے بہت سارے معنی ہیں اور کیوں کہا جاتا ہے اس کے بھی بہت سارے جو ہے اجوہات ہیں کتابوں پر تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں یہ سمجھئے سفر کے معنی جو ہیں لغت کی کتابوں میں ایک آتا ہے سفر کہتے ہیں خالی ہو جانے کو خالی کر دینے خالی ہو جانے کو اب سفر کیوں کہتے ہیں اس مہینے کو جو اشہرِ حرم چار مہینہ ہیں ان میں سے تین مہینے جو لگاتار ہیں ذِقَادَ ذِلْحِجَّ مُحرَّم یہ تین مہینہ مسلسل اشہرِ حرم میں کیونکہ غیر مسلم بھی کفار بھی اس مہینے میں جو اشہرِ حرم ہے ان مہینوں میں بھی جنگ وغیرہ کے لیے قتل و قتال کے لیے لڑائی جھگڑے سے بلکل دور رہتے تھے جنگ کرتے نہیں تھے تو اسی وجہ سے اب یہاں یہ سمجھئے یہ تین مہینہ جو مسلسل ذِقَادَ ذِلْحِجَّ اور مُحرَّم تین مہینہ مسلسل جو گزرا ہے جو ہے لڑائی جھگڑے سے جنگ سے دور رہے ہیں اب جو سفر کا مہینہ ہوا اس مہینے میں وہ لوگ جنگ کے لیے نکل جاتے تھے جنگ کے لیے جنگ کی تیاری میں گھر سے نکل جاتے تھے جنگ کرتے تھے اور لڑائی وغیرہ جہاد کے لیے نکل جاتے تھے اب جو ہے ایسا ہوا یہ حضرات گھر سے چلے جاتے تھے تو ان کا گھر کھالی ہو جاتا تھا کبھی کبھی عورتیں بھی چلی جاتی تھی لڑائی کے لیے جو ہے جنگ کے لیے اسی وجہ سے ان کا گھر کھالی ہو جاتا تھا اور اگر مرد بھی نہیں رہتا ہے گھر میں تو گھر بھی کھالی کھالی رہتا ہے تو اسی لیے پورا محلہ کبھی کبھی کھالی ہوتا تھا کچھ حضرات رہتے تھے اور کبھی کبھی عورتیں رہتی تھے اور اکثر جو ہے جوان حضرات مرد حضرات گھر سے چلے جاتے تھے جو ہے جنگ کے لیے لڑائی کے لیے تو اب اسی وجہ سے اسی خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو سفر کہہ دیا گیا کیونکہ سفر کے معنی ہے خالی ہونے کے اور یہ محلہ اور گھر وغیرہ سب کھالی ہو جاتے تھے کیونکہ جنگ کے لیے لوگ چلے جاتے تھے تو گھر کھالی ہو جاتا تھا اسی وجہ سے اسے سفر کہہ دیا گیا اور بھی بہت سارے معنی ہیں سفر کے بہت سارے معنی ہیں یہاں پر میں نے ایک معنی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی